موسیقی نیو انڈیا کی کلپنا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسانوں کو آگے بڑھانا ہوگا یہ کہنا ہے ہریانہ کے راجپال کپتان سنگھ سولنکی کا راجپال سورجکن میں سمپن ہوئی دویتی ایک کرشی نیترتو سکھر سمیلن میں بول رہے تھے راجپال نے کسان کی پرگتی کو دیش کی پرگتی بتایا اور اس لیے دیش کے سمگر بھیکاس میں ادھائمان بھارت میں نئے بھارت میں نیو انڈیا میں آگے جانے کے لیے یہ سمیٹ بہت بڑی پیرنہ بنے گا سمیلن کے آخری دن کینڈری اس پات منتری چودری برندر سنگھ نے بھی شرکت کی برندر سنگھ نے کسان اور بھوکتاؤں کے بیچ سیدھے سمپرک پر جوڑ دیا اور بچولیے کی بھومکا ختم کرنے کی بات کہی اور جیسے میں نے کہا کہ بچولیے جو ہیں ان کی سمکھیا کم کم ہی نہیں میں تو کہتا ہوں کہ انڈ کنکیومر اور فارمر کا جب سیدھا رشتہ ہو جائے گا میرے نانا یہ کہتے تھے چودری رام جی کہ اے بولے کسان دو بات میری مان لے ایک بول نہ لے سیکھ ایک دشمن کو پہچان لے آج تنکھڑ جی ایک بات اچھی کہتے ہیں کھریں گے یا نہیں کھریں گے وہ تو نہیں بتا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پیچنا بھی سیکھ لے ہریانہ کے کرشی منتری اوپرکاش دھنکر نے اس کرشی سمیلن کو کامیاب بتاتے ہوئی اس سمیلن کی وشیشتہ بتائی جس مقصد کے لیے ہم آگے بڑھے تھے اس کو کسانوں تک پہنچانے میں اور نشچی تروپ سے یہ من بنانے میں کہ اب ہم نے چار کروڑ لوگوں کی جو دلی کے آس پاس کا باجار ہے سو کروڑ کا پرتی دن کا ہے جو اس میں سے کم سے کم آدھے پر تو کام کری لیں اپنا اس کا من ہریانہ کے کسان بڑھا رہے ہیں تین دن تک چلے اس سمیلن میں کسانوں کی آمدنی بڑھانے کسان کی انتی اور کسانوں کی ترقی پر چرچہ ہوئی اور آدھونی کرشی کے بارے میں کسانوں کو جانکاری مہیا کرانے کی بات پر جوڑ دیا گیا اس کے علاوہ کرشی کے ایک شیطر میں شاندار کام کرنے والے کسانوں کو بھی سممانت کیا گیا مروند بیتل زی میڈیا فرید آباد